الحمد باللہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہی و صحبہ اجمعین اما آباد محترم ناظرین آج کی یہ ویڈیو ان مسائل پر مشتمل ہے جو لوگ شرم کی وجہ سے کسی کو بیان نہیں کرتے اور مسئلہ پوچھنے سے کبراتے ہیں لہذا اس ویڈیو میں ان مسائل کا حل بیان کیا جاتا ہے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مرچ رنی ایک نہایت گھناونا اور مقروف فیر ہے اکثر نوران نصر اس میں مطلع ہے دلاصر یہ انٹرنیٹ پر پھیلی فہاشی اور اوریانی اور برے سیالات کا نتیجہ ہے چونکہ غیر مسلموں کی یہ سارش ہے کہ موبائل پر ہر قسم کی چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں جن سے لوگوں کا دین اور ایمان برباد ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس غلط کام کا کوئی وقت مقدر نہیں جب بھی دل چاہا برے سیالات ذہن میں آئے کوئی یہ کام کر لیا اور بعض لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اخراج یہ مادہ کے بعد نہانا فرض ہو جاتا ہے بعض لوگ غسر کا لیتے ہیں اور بعض سستی کے جیسے غسر بھی نہیں کرتے اور یہ ایک نہایتی فکرمند چیز ہے کہ جب غسر نہیں کیا تو جسم ناپاک ہی رہا اور نہ روضہ ہوگا نہ نماز ہوگی نہ روکران پاک پڑھ سکتا ہے لہذا ضروری بات یہ ہے کہ جب بھی ایسا کام ہو جائے تو فوراً غسر کر لے تاکہ بطیع کام صحیح ہو جائے اور حضانوں بارے میں بطور خاص یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر روضہ کی حالت میں مشت زنی کی تو پھر روضہ تو ٹوٹ گیا اب سوال یہ ہے کہ وہ اس روضہ کی طلاع کرے گا یا کفارہ بھی دے گا تو قضاء اور کفارہ میں فرق یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی روضہ کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا اور اپنی شہوت پوری تھی تو اب وہ دو مہن کے لگتا روضہ رکھے گا جس روضہ میں گیا وہ روضہ تو رکھے گا مگر ساتھ ہی دو مہینہ کے لگتا روضہ رکھے گا اگر وہ روضہ رکھ سکتا ہے نوجوانے تندرست ہے اگر وہ روضہ نہیں رکھ سکتا تو پھر ساتھ مسکینوں کو کھانا کرے گا یعنی یہ کفارہ ہے قضاء یہ ہے کہ جس مسئلہ میں جس روضہ میں یہ کام کیا اسی ایک روضہ کو قضاء کرے گا یہ قضاء ہے کہ جو آدمی مرشنی کرے تو اب وہ صرف ایک ہی روضہ رکھے گا قفارہ نہیں دے گا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر رمضان و بغدر کی رات میں کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس گیا اور جب سہری کے لئے اٹھا تو وقت اتنا کم تھا کہ یا تو وہ سہری کر لے اور یا پھر نہا لے تو اب وہ کیا کرے تو اگر وہ مسئلہ تو پہلے سہری کر لے اور جب صبح ہو تو اسل کر لے اسی طرح اگر رات کو کسی کو احترام ہو گیا تو ایسا شخص بھی اگر ٹائم ہو تو اسل کر لے روضہ رکھ لے اور اگر ٹائم تھوڑا ہے تو پھر چھہری کھا کر روضہ رکھ لے اور صبح کو نہا لے اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو روضہ رکھنے کے بعد وہ سویا احتلال ہو گیا یا کسی خاتون کو ایام مہواری شروع ہو گئے تو دونوں صورتوں میں ان کو چاہیے کہ وہ روضہ ان کا ٹوٹ جائے گا مگر وہ اشتیاطا شام تک کھانے پینے سے ایک استناب کریں کھانا پینہ نہ کریں جب روضہ کھل جائے تھا وہ کھانا پینے شروع کریں اللہ کا دعا مجھولہ آپ کو اچھے مال کرنے کے توفیق اتا فرمائے خاتم ایمان با فرمائے مالینہ اللہ کا دیکھے ملا کریں مات Hmmm موسیقی